نمستے سبھی کسان بھائیوں اور بہنوں آج ہم آپ کے لئے ایک بہت محتو پنڈ وشے لے کر آئے ہیں ایتھر اور سیب میں اس کی بھومی کا ہم آپ کو بتائیں گے کی ایتھر کیا ہے اور ایپل فارمنگ میں اس کا کیا محتو ہے اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے ایتھو فیون یا کلر سپری کے بارے میں جو سیب کو رنگ اور وکاس میں مدد کرتا ہے آپ کو بلکل چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کچھ بہت ہی آسان بھاشا میں اور ایگزیمپلز کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو یہ کونسپٹ آسانی سے سمجھا سکے تو شروع کرتے ہیں ایتھر ایک پراکرٹک گیس ہے جو ہمارے ایٹموسفیر میں پایا جاتا ہے یہ گیس خود میں دیکھا نہیں جاتا لیکن اس کا رول ایپل فارمنگ میں بہت ایمپورٹنٹ ہے چلی ایک سیمپل ایگزیمپل سے سمجھاتے ہیں ایمیجن آپ نے ایک روم میں ایپل رکھے ہیں اور آپ اس روم کو بند کر دیتے ہیں جب آپ واپس آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایپل کی حالت خراب ہو چکی ہے کیونکہ اس روم میں آکسیزن کی کمی ہو گئی تھی ایسے میں آپ اس روم میں تھوڑا سا ایتھر گیس راہ دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جی ہاں بلکل ایتھر گیس آکسیزن کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ایپل کو سوست رکھنے میں مدد کرتا ہے اسی طرح جب ہم ایپل کو سٹوریج میں رکھتے ہیں وہاں بھی آکسیزن کی کمی ہوتی ہے اس آکسیزن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایتھر کا یوز ہوتا ہے تاکہ ایپل کی گروتھ پروموٹ ہو سکے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ایتھو فیون یا کلر سپری کے بارے میں یہ ایک پراکرٹک لیکویڈ یا پاوڈر ہوتا ہے جو ایتھر سے بنا ہوتا ہے جب ہم اسے ایپل کی پیڑوں اور فلو پر سپری کرتے ہیں تو اس کا کمال ہوتا ہے چلیے ایک اور ایسامپل سے سمجھاتے ہیں مال لیجیے آپ کے پاس ایک بگیچہ ہے جس میں ایپل کی پیڑ لگتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ سارے ایپل ایک ساتھ اور ایک جیسے پک جائیں تاکہ آپ ایک سمیہ پر سبھی دانوں کو توڑ کر مارکٹ میں بیچنے کے لیے لے جا سکیں لیکن آپ کو دیکھتے ہی پتا چلتا ہے کہ کچھ ایپل پہلے سے ہی پک گئے ہیں کچھ ابھی پکنے والے ہیں اور کچھ تو ابھی گرین ہیں ایسے میں آپ ایتھو فیون یا کلر سپری کا استعمال کرتے ہیں جب آپ اسے سیپ کی پیڑوں پر سپری کرتے ہیں تو یہ پیڑوں میں ایک پراکردک ہارمون ایتھائیلین کا خود پادن کرتا ہے یہ ہارمون رسپونسیبل ہوتا ہے ایپل کے پکنے کے لیے اس سے کیا ہوتا ہے ہاں آپ نے صحیح سنا ایپل یونیفارم طریقے سے پکتا ہے اور اس کا رنگ بھی صدر جاتا ہے جس سے وہ اور بھی خوبصورت دیکھتا ہے کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ کچھ ایپلز مارکٹ میں سندر اور اچھے کلرز کے ہوتے ہیں جبکہ کچھ ڈل اور فکے ہوتے ہیں اس میں ایتھو فیون کا کمال ہوتا ہے اس میں ایک پلانٹ ہارمون ایتھائیلین کا رول ہوتا ہے یہ ہارمون ایپل کے اندر سے ایک کیمیکل سگنل بھیجتا ہے جس کی وجہ سے ایپل کا رنگ صدر جاتا ہے اور وہ سوادشت ہوتا ہے چلیے یہ پروسیس اور اس کا سائنٹیفک بیکگراؤنڈ کو اور گہرے روپ سے سمجھتے ہیں جب ہم ایتھو فیون یا کلہ سپریے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ایپل میں ایک پراکرٹک پروسیس شروع کرتا ہے جسے ہم رائپننگ کہتے ہیں رائپننگ کا مطلب ہوتا ہے فروٹ کا پکنا یا وکسط ہونا اس میں ایک پراکرٹک ہارمون ایتھائیلین کا بہت مہترکن روڈ ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایتھائیلین کیا ہے اور کیسے وہ ایپل کی رنگ اور سواد میں صدار لاتا ہے ایتھائیلین ایک پلانٹ ہارمون ہے جو ایپل میں نیچورلی پریزنٹ ہوتا ہے جب ایپل کا وکاس ہوتا ہے تو ایتھائیلین کا پروڈکشن ایپل میں بڑھ جاتا ہے اس پروسیس کو ہم آٹو کیٹالیٹک پروسیس کہتے ہیں مطلب جب ایک ایپل کے اندر ایتھائیلین بڑھنے لگتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ ایتھائیلین اتفادت کرنے لگتا ہے اس سے ایک چین رییکشن شروع ہوتی ہے جس سے ایپل کے باقی حصے بھی پکنے لگتے ہیں لیکن یہ پروسیس صرف ایک دن سمیہ پر ہوتا ہے جب ایپل نیچورلی پک رہا ہوتا ہے لیکن کیا ہوگا اگر ہم ایتھو فیون یا کلر سپریے کا استعمال کریں گے تو چلیے سمجھتے ہیں جب ہم ایتھو فیون یا کلر سپریے کو ایپل پر سپریے کرتے ہیں تو وہ ایپل میں ایک کیمیکل رییکشن شروع کرتا ہے اس میں ایتھو فیون ایپل کے اندر ایتھائیلین کے پروڈکشن کو سٹیمولیٹ کرتا ہے مطلب اسے بڑھاتا ہے جیسا کہ ہم نے پہنے کہا تھا ایتھائیلین ایک ہارمون ہے جو پکنے کو ایکسیلریٹ کرتا ہے اس کا مطلب جب ہم ایتھو فیون یوز کرتے ہیں تو ایپل کے اندر ایتھائیلین کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے لیکن اس سے کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ ہمارے لئے یہ بہت بینیفیشیل ہوتا ہے کیونکہ جب ایپل کے اندر ایتھائیلین کا پروڈکشن بڑھ جاتا ہے تو وہ چین ریاکشن ٹرگر کرتا ہے جس سے باقی ایپل بھی پکنے لگتے ہیں اس سے ہمارے سارے ایپلز ایک ساتھ پک جاتے ہیں اور ایک ساتھ تیار ہو جاتے ہیں مارکٹ کے لیے اس پروسس کے قارن جب ہم ایتھو فیون یا کلر سپری کا استعمال کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایپلز کا رنگ بھی سودھ جاتا ہے ایپلز سندر اور اچھے کلرز میں دکھتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا سواد بھی سودھ جاتا ہے کیونکہ جب ایپلز صحیح سمیے پر پکتا ہے تو اس کا سواد بھی بڑھ جاتا ہے اس طرح سے ایتھو فیون یا کلر سپری کا استعمال کر کے ہم ایپل کے رنگ اور سواد کو سودھار سکتے ہیں جس سے وہ زیادہ اٹریکٹیو اور مزیدار دکھتے ہیں لیکن یاد رہیں صحیح ریشو اور پرکوشنز کا دھیان رکھیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو یاد رہیں صرف ایتھو فیون سپری کرنے سے کام نہیں ہوتا ایپل کے سائز اور رنگ کو اور سودھارنے کے لیے ہم ایک اور گروتھ ریگولیٹر کا استعمال کر سکتے ہیں جو ہے پلینوفکس یعنی کی نیپتلین ایسیٹک ایسیڈ اب یہاں ہم تھوڑا سائنٹیفک ہو رہے ہیں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب سمجھا دیں گے پلینوفکس ایک پلانٹ ہارمون ہے جو ایپل کی گروتھ کو کنٹرول کرتا ہے جب ہم ایتھو فیون کے ساتھ پلینوفکس مکس کرتے ہیں تو دونوں ملکر ایپل کی ہارمونز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کی گروتھ کو کنٹرول کرتے ہیں اس سے ایپل یونیفارم طریقے سے پکتا ہے رنگ سدھر جاتا ہے اور اس سے سائز بھی بڑھ جاتا ہے اب اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایتھو فیون اور پلینوفکس کو کتنی ماترہ میں مکس کرنا چاہیے تو جنرلی اس کا پریوک تب کرنا چاہیے جب تیبو میں پچاس سے پچتر پرتیشت یا اس سے زیادہ کلر آ گیا ہو تو اس سمجھے ہم چار سو ایمل سے لے کر پانچ سو ایمل ایتھو فیون کا استعمال کر سکتے ہیں اور یدی پچاس پرتیشت سے کم کلر ہو تو ہمیں دو سو سے تین سو ایمل تک ڈالنا چاہیے کیونکہ یدی زیادہ ماترہ میں ڈالیں گے تو پل جلدی پک جائے گا اور اس کی وجہ سے ڈروپنگ کا خطرہ رہتا ہے وہیں ساتھ ہی پلینوفکس کا ڈوز 45 ایمل رکھنا چاہیے لیکن یاد رہے زیادہ ماترہ میں پلینوفکس کا یوز کرنے سے ایپل کا سائز چھوٹا رہ سکتا ہے ڈروپ ہو سکتا ہے اور اگر آپ اس سے ہی زیادہ کر دیتے ہیں تو ایپل کا رنگ بھی افیکٹیڈ ہو سکتا ہے مطلب وہ زیادہ کلرفل نہیں رہے گا آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ایتوفیون اور پلینوفکس کو مکس کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ دونوں کو ساتھ مکس نہیں کرتے تو ایپل کی ہارمونز ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے اور ان کی گروتھ پر اثر نہیں پڑے گا تو آپ کو ایک ساتھ دونوں کا صحیح مکس کرنا ہے تاکہ ایپل کو میکسیمم بینیفٹس ملے تو دوستو آج ہم نے دیکھا کہ ایتھر کیا ہے اور ایپل فارمنگ میں اس کا کیا رول ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی جانا کہ ایتوفیون اور پلینوفکس یوز سے ایپل کے رنگ اور وکاس کو کیسے صدارہ جاتا ہے پلینوفکس کا استعمال بھی بہت ضروری ہے تاکہ ایپل کا سائز اور گروتھ بھی کنٹرول میں رہے لیکن یاد رہے صحیح ریشیو اور پرکوشنس رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا دھنیوار